تو ناظرین چلو ابھی ہم ابھی آپ کو بخاتے ہیں عزیل سلمان فارسی کے کونے کے اندرونی حصے کے آپ کو زیادت کرواتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت سا گیٹ رینویشن کر کے نیاں لگایا ہوگا ہے تو بسم اللہ جی چلو چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جناب یہ جو سامنے آپ کو پسار نظر آرہے ہیں کونے کے یہ کونہ عزیل سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کونے سے اپنے جو باغ تھا یہودی کا وہ یہودی کے باغ کو سراب کرتے تھا پانی کی ساتھ یہ دیکھیں اس سائٹ سے آپ پانی نکالتے تھے اور یہ ایک حوودی ٹائپ بنی ہوئی ہے اس میں پانی گرتا تھا پھر آگے یہ دیکھیں نکاس کا بہترین سسٹم یہ دیکھیں اس سائٹ سے پانی نکلتا تھا یہ دیکھیں آر بنی ہوئی ہے اس سائٹ سے اور پھر آگے خجوروں کی طرف پانی جاتا تھا اور یہ سامنے دیکھیں باغ ہے اس علاقے میں اس طرف کسی بھی جگہ وہ باغ تھا اور آپ اس کونے کے پانی سے اس کو پانی کو باغ کو سراب کرتے تھے ماشاءاللہ تبارک رحمہ اور ابھی اس کونے کے پانی کو انہوں نے استعمال میں لائے ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سائٹ پہ یہ دیکھیں اس کو السبیل کے نام سے منصوب کی ہے اس کونے کو یہ کونے کا نشان بنایا ہوگا اور یہ پانی کونے کا اس طرف آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت تھنڈا پانی ہے آپ پانی لے کے بھی جا سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضر سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کے باغات کی اپنی مزدوری بغیرہ کیا کرتے تھے اور یہ وہ کونے ہیں اور اس کونے کا نام ہے بیر فغیر ماشاءاللہ تبارک رحمہ اور یہ موجود ہے مدینہ منورہ اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس طرف یہ کون ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو جناب اگر کوئی بھائی اس کونے کی زیارت کرنا چاہتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک رحمہ رینوگیشن کر کے اس کو دوبارہ ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اگر بھائی آنا چاہتا ہے اور کونے کے اندر جا کے زیارت کرنا چاہتا ہے اس کونے کی تو دس بجے سے لے کے یعنی اس کا ٹائم ٹیبل انہوں نے فکس کیا ہوگا ہے دس بجے سے لے کے شام پانچ بجے تھا کوئی بھی بھائی آئے اور ادھر آکے آپ زیارت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی